اسلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے جینل حامد بلاغر کے اوپر آج کی ویڈیو میں ہم بلاغر کی سیری سٹارٹ کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو ایک پہلی ویڈیو میں گائیڈ کیا تھا کہ بلاغر کی ایک سیری سٹارٹ ہو رہی ہے آپ لوگوں نے لازمی اس کو جوائن کرنا ہے تو بلاغر کی جو سیری آفیشلی آج سے سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں پر میرے پاس کورس کانٹینٹ لکھے ہوئے ہیں جو جو ہم اس کورس میں کریں گے بہت ہی مزیدار کورس ہونے والا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یوٹیوب کی اسٹی میں کسی نے اس طرح کا کورس کر رہا ہو وہ بھی بلاغر کے پر ورڈ پریس کے اوپر تو بہت زیادہ اچھے اچھے کورس ہے میں مانتا ہوں اس چیز کو لیکن بلاغر کے اوپر آپ کو انفرمیشن بہت کام ملتے ہے یوٹیوب کے اوپر لیکن آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی آپ کا بھائی آپ کو فری میں بلاغ بنا نہ بتائے گا اس کو کس طرح سے رینگ کرتے ہیں اور کس طرح سے اس پر ٹریفک لاتے ہیں اور کس طرح سے اس سے ارننگ کرتے ہیں سارا طریقہ پتا ہوں گا وہ بھی بلاغر کے اوپر تو کورس کونٹینٹ کی بات کر لیتے ہیں تو بلاغر کورس کونٹینٹ دوزار چوبیس اب دیکھیں دوزار چوبیس کے اندر اب اس کو آپ پچیس بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ اگست کا مہینہ ہے تو سیم ہی رائے گا اگلے ایک دو سال دو دین سال بلاغر تو آپ لوگ دوزار پتچیس بھی اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پر لکھ دیتے ہیں دوزار پتچیس ٹھیک ہے تو یار دیکھو پہلی ہماری جو ویڈیو ہونے والی ہے کس طرح سے ایک بلاغر بناتے ہیں مطلب بلاغر ڈاٹ کام ہے جس طرح سے تو کس طرح سے یہاں پہ آتے ہیں سائن اپ کرتے ہیں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگوں نے کس طرح سے ایک بلاغ بنانی ہے یہ سارا کچھ بتاؤں گا ٹھیک ہے جو پہلی ویڈیو ہوگی ہماری سمپل ہوگا اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا یہ میری مختلف بلاغز بنی ہوئی ہیں تو یہ کس طرح سے میں نے بنائی ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ کس طرح سے ایک اپنا ایک مطلب ہے کہ اس کے بعد آپ اس چیز کو سارچ کریں گے گوگل کے اوپر نا تو پھر وہ آپ کی شو ہوگی یہ چیز کیسے کریں گے پھر اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا نیچ ریسارچ فار بلاغر بلاغ آپ دیکھیں اس میں میں آپ کو دو میتھڑ بتاؤں گا فری اور پیڈ ٹول اچھا فری اور پیڈ ٹول اب دیکھیں سب کو ہی پتا ہے کہ سیمری شوری ایجری ایجری ایجز ہوتے ہیں پیڈ ٹول جو نیچ ریسارچ کے لیے کیورڈ ریسارچ کے لیے تو یار دیکھو میں آپ کو فری طریقہ بھی بتاؤں گا مینول ریسارچ کس طرح ہوتی ہے وہ بتاؤں گا آپ لوگ اگر وہ کرتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس سے آپ کا مینول کام سارا ہوتا ہے اور اگر آپ لوگ کے پاس پیزیں ہیں اتنے کہ آپ لوگ ایک سیمری شپائے کر سکیں تو آپ لوگوں کو میں سیمری شوری سے طریقہ بتاؤں گا نیچ ریسارچ فائنڈ کر کے کروں گا ٹھیک ہے اور سیمری شوری کو کس طرح سے فری میں گیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں نیکس ویڈیو ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے ٹینشن نہیں لینی فری میں آپ کے لئے گیو اوے کیا جائے گا سیمری شوری کو چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے تو نیچ ریسارچ فائنڈ ہم لوگ کر لیں گے نیچ ریسارچ کر لیں گے کون سی نیچ پہ ہم کام کریں گے ٹھیک ہے وہ اچھے سے فائنڈ کریں گے تاکہ ہمیں آگے کوئی مسئلہ نہ ہو نیچ پہ کام کرنے کے اوپر تو اس کے بعد یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں اس کے بعد ہمارا نیکسٹو کام ہوگا نیچ بھی فائنڈ کر لیں ایک بلوگ بھی بنا لیں اب ہم لوگوں نے تیم اپلوڈ کرنا ہے اس کو کسٹمائز کرنا ہے اچھے سے دا کے ہماری ویب سائٹ اچھے سے اچھے دیکھ سکے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے کہ ایک وہ جو پولیسی پیجز ہوتے ہیں اباؤٹ اس کونٹیکٹ اس وہ پیجز بنائیں گے کیونکہ ایڈس انس اپروول کے لیے بھی وہ ضروری ہیں اور ویسے بھی آپ کی ویب سائٹ میں ہونے چاہیے تو اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ کام ہوگا وہ ہوگا کی ورڈ سائچ آرٹیکل رائٹنگ کے لیے اب آپ نے جو نیچ سلیکھ پی ہے فار ایسپل میری جو نیچ ہے وہ فری جابز ہیں یا جو بھی ہے فری نورٹس ہیں کسی چیز کے پروائیڈ کر رہا ہوں تو پھر اس کے اوپر میں کام کروں گا کہ کس طرح سے اس کے اندر کوئی ایسی کی ورڈ فائنڈ کروں گا جو میں جن کو پر آرٹیکل لکھ کے ان کو گوگل میں ایزی لی رینک کر سکھوں اس کے بعد میں آپ کو آرٹیکل رائٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا آن پیج ایسی اپٹیمائز آرٹیکل رائٹنگ جس سے آپ کی ویب سائٹ جو ہے بیک لنکس کے بغیر رینک ہوگی گوگل میں اور نیکسٹ جو آپ شوئے ویڈیو ہوگی وہ بلاغر ایسیو سیٹنگ ہوگی جو بلاغر میں جو چھپی ہوئی سیٹنگ ہیں اس کے بعد سائٹ مائپ بنانے کا طریقہ بتائیں گے کس طرح سے سائٹ مائپ بنتا ہے سائٹ مائپ کا کام کیا ہوتا ہے اس کو کس طرح سے سرچ کنسول میں سبمیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کی ویب سائٹ گوگل میں انڈیکس ہو سکے اور پھر آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اور سرچ انجنز کا بتاؤں گا کہ گوگل کے علاوہ بھی وہ سرچ انجنز ہیں جہتر سے آپ لوگ ٹرافک لے سکتے ہیں لازمی نہیں ہے گوگل کے اوپر آپ کام کریں اس کے بعد ہے جی ٹیکنیکل ایسیو اس میں ہم لوگ بلاغر کا جو ویب سائٹ کی سپیڈ اپٹیمائزیشن وغیرہ ہے ویب سائٹ کو فاسٹ لوڈ کرنا وہ چیزیں دیکھیں گے گوگل لاؤڈ فیر کو دیکھ لیں گے اور اگلی ویڈیو ہوگی ارگینک ٹرافک ویز فری ارگینک ٹرافک ویز اس میں آپ کو میں ٹیلیگرام سے ٹرافک لینا بتا دوں گا اور یوٹیوب سے اور مختلف جگہوں سے ویب سائٹ سے ٹرافک لینے کا طریقہ بتا دوں گا پھر نیکس ویڈیو میں میں دیکھوں گا ہماری ویب سائٹ پر کچھ نہ کچھ ٹرافک اگر آ رہی ہے تو ہم لوگ گوگل ایڈسنس کے لیے اس کو سبمٹ کر دیں گے ٹیک ہے اور اس کے بعد آف پیج ایسیو ہے آف پیج ایسیو میں ہمارا بیک لنگز کا کام آ جاتا ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ جو ایڈسنس کی ویڈیو ہے نا اب دیکھو ایڈسنس یار یہ ہے کہ ایڈسنس کبھی کبھار جو آپ پروو نہیں ہوتے لیکن ہم لوگ اپنی پوری کوشش کریں گے ٹیک ہے اگر ایڈسنس اپروو نہیں ہوتا تو پھر ہم ایڈسنس کی ویڈیو بنا لیں گے ایڈسنس میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میں ابھی بھی آپ کو بدا کرتا ہوں کہ میں ایڈسنس میں کافی اچھی ایڈنگ کرتا ہوں اگر کسی بندہ نے دیکھا نہیں ہوا ایڈسنس کے بارے میں نہیں پتا تو میرے چینل پر ویڈیوز دیکھ لیں مختلف اقسم جی ویڈیو لگی ہیں اب یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو میں نے ٹوٹل جو ارنگ کی ہے ایڈسنس سے بارہ سو ڈالر کے قریب کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ایڈسنس کے کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ میں آپ کو کسی بات بھی بتا دوں گا اگر ہمارا ایڈسنس اللہ نہ تریا پروو نہ ہوا ایڈسنس تو ہم لوگ پھر ایڈسٹر کے اوپر آ جائیں گے پہلے ہم لوگ ٹرائی پوری کریں گے ایڈسنس کو پروو کروانے گی کیونکہ ایڈسنس یار کبھی کبھار فالتو میں ریجیکشن دیتا رہتا ہے کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ایڈسٹر پہ ہم لوگ پھر نیکسٹ ہمارا آپشن ہوگا پھر اس کے بعد آف پہ جیسی ہوئے بیک لنک بنانا ہے جس کے پروفائل بیک لنک ہے بلوگ کومنٹ ہے فارم بیک لنک ہے پی ڈی ایف سبمیشن بیک لنک ہے اور مختلف جو ٹائپس ہیں گیسٹ پوسٹ جو بہت امپورٹنٹ ہیں لیکن یہ تھوڑ اس پہ تھوڑے پیسے لگتے ہیں اس لیے میں نے آخر پہ لگتا ہے تاکہ آپ لوگی اگر ویب سائٹ ہماری پروفائل بیک لنک سو فارم بیک لنک سی رینک ہو جاتی ہے پر ہم اور کوئی بیک لنک بنائیں گئی نہیں اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ مووڈ ورڈپریس آپ اپنی ویب سائٹ کو کس طرح سے ورڈپریس کے اوپر سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور بلوگر کی جان چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کو امید لگ رہی ہے کہ آپ کی ویب سائٹ اچھے سے رینک کر لے گی تو آپ لوگ بلوگر کی بجائے ورڈپریس پہ جا سکتے ہیں اور ورڈپریس پہ کس طرح سے سیٹ اپ کرنا ہے ایک چیز میں جو ہاں پر بول گیا ہوں مرحال ہے یہ کہ کسٹم ڈومین کس طرح سے بلوگر کے سیٹ کرتے ہیں یہ چیز میں آپ کو بتا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نے مووڈ کرنا ہوا تو میں آپ کو ایزی لی بتا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ورڈپریس پہ اگر مووڈ کرنا ہوا تو میں آپ کو کسٹم ڈومین کا بتا دوں گا اور دوسری بات یہ کسٹم ڈومین ہونی بھی چاہیے کیونکہ اس کی ذرا آثورٹی لادہ ہوتی ہے بلاغر کی جو آثورٹی ہے وہ لادہ ہوتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرا حیال سے اس طرح کا کورس کوئی بھی نہیں ہے یوٹیوب کیو پر تو آپ لوگوں نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ٹیلی گرام چینل ہے آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے دسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی بلاغر کی کورس لیٹڈ کورس ہم بات کریں گے وہ آپ تک پہنچ کی رہے گی جو نیکس ویڈیو آئے گی جس میں آپ کو کوئی اگر تھیم بغیرہ میں نے اپلوڈ کر کے دینا ہے تو وہ ساری باتیں ہم لوگ وہاں کرتے رہیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انگری ویڈیو میں تب تک چلئے اللہ حافظ